حدیث میں اس بارے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے فرماتے ہیں ہل تستطيع أن ترینی كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضع قال عبداللہ بن زید نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمضا ثم غسل وجہه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجلیه ہو گئی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اور ان کو خبر دی ہے عمر بن یحیٰ بن عمارہ بن عبی الحسن المازنی نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحیٰ سے کہ انہوں نے اپنے دادا جان ابو حسن سے سنا کہ عبداللہ بن زید بن عاصم انہوں نے سوال کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیا گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے کہ کیا آپ ہم کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے تو عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے وضو کا پانی منگایا جو آپ کے دونوں ہاتھوں پر ڈالا گیا اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا اس کے بعد آپ نے کلی کی موہ میں پانی ڈال کے گول گھمایا اس کے بعد پھر آپ آپ نے چہرے کو تین مرتبہ دھویا پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو دو مرتبہ دھویا پھر آپ نے سر کا مسا کیا سام میں سے شروع کرتے ہوئے پیچھے کی طرف تک لے گئے گردن تک پھر وہاں سے اس مکان پر واپس لے کے آئے جہاں سے شروع کرے تھے یعنی یہاں سے شروع کرے تھے پیچھے تک لے کے گئے پھر یہاں سے لے کے پھر سام میں یہاں تک لے کے آگئے اس کے بعد میں آپ نے دونوں پیر دھو لیے یہ ہو گئی حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر کی تھی اس کو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی اب فرماتے ہیں امام محمد اب اس حدیث میں کیا ہے دو تین قسم کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قابل غور ہے پہلے تو کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسا کرتے تھے آپ صحابی سے پوچھے کہ آپ کیسے وضو کرتے تھے بتائیے تو انہوں نے وضو کا پانی منگیا منگانے کے بعد میں شروع کیا تو پہلے ہاتھ دھوئے انہوں نے جو کہ سنت ہے پہلے انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے کتنے مرتبہ دو مرتبہ اور تو اب اس سے پتا چلا کہ دو مرتبہ بھی دھو سکتے تین مرتبہ بھی دھو سکتے ایک مرتبہ بھی دھو سکتے اور یہ وضو سے پہلے